بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آپ کے لئے میٹھی تے میٹھا توفر لے کے آئے ہیں سوئیاں فروٹ ڈیزرٹ بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اور اگر آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وضائے کرام ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن نبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے بہت مزے کا یہ بنتا ہے آپ چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف دودھ لے لیا ہے ایک لیٹر اس میں رنگین سوئیاں ڈال دی ہیں ایک کپ انہیں اوبالیں گے اس کے ساتھ ہی ڈیٹھ کپ ایک سے ڈیٹھ کپ آپ چینی چینی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ دو چمچ کان فلور کے اور دو چمچ پانی مکس کر کے یہ اس میں اُبلتے ہوئے دودھ میں ہم ڈالتے جائیں گے اور اسے ہلتے اور اس کو اپنے اُبلتے ہوئے درمیانی آنچ پر رکھنا ہے اور بیس منٹ تک پکانا ہے لینی چمچ چھلاتے رہنا ہے یہ تیار ہو گیا تقریبا ہمارا اس کی کنسسٹنسی جو چاہیے تھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس نے اب ہم نے کیک کے ٹکڑے لے لی ہیں یہ پین میں رکھ کے ان کو ایک جیسا سیٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے یہ جو دودھ تھوڑا سا دودھ جو ہے چمچ کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا ہلکی ایسا دودھ کا ذائقہ آ جائے کیک میں اب یہ ہمارے پاس کشمش ہے تین سے چار چمچ یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور یہ فروٹ ہم نے مکس پر رکھا ہوا تھا آپ اپنی مزی کا فروٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی اس کو یہ سوئیوں اور دودھ اس کے ساتھ نکس کر کے اس کے اوپر ہم نے اس کے ایک لیئر ڈال دینی ہے یہ پہلی لیئر اس کی آ جائے گی اس کے اوپر یہ لیئر آگئی ہماری اس کے اوپر اس کو برابر کر دیں گے ایک جیسا تو بھی اوپر آپ سے گزارش ہے آپ نے اگر ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں اور آپ کے سبسکرشن سے ہمارا چینل گرو ہوتا ہے اب یہ اوپر ہم نے جیلی ڈال دی ہیں آپ اپنی مزی کا رنگ کی جیلی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے لال اور رنگ کی جیلی بنائی تھی یہ اس میں جیلی ڈال دیا اور اس جیلی کے اوپر دوبارہ سے یہ دودھ اور سوئیوں کے جو لیئر ہے یہ آگیا ہمارا یہ فروٹ میکس کے ساتھ تو بیوز یہ بادام اور پستہ ہم نے کرش کر کے رکھا ہوتا ہے یہ اوپر چھڑک دیا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑے اور سا گرم دودھ لیں گے اس میں زافران ایڈ کر کے اسے مکس کر لیں گے اب یہ ہم نے اس کے اوپر زافران ڈال دیا ہے زافران کا ذائقہ اور خوشبو دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی بہت مزا آتا ہے اس سے بہت مزے گا بنتا ہے تو اب اس کو اپنے اوپر اس کے دوبارہ سے جہلی رکھ دینی ہے اب اپنی مرضی سے آپ جیسی کٹنگ چاہتے ہیں ہم نے ہارڈ شیپ میں یہ لگائی ہیں رکھیں ہیں تو آپ اس کے ڈیکوریشن کے لیے جیسے مرضی چاہیں جس طرح چاہیں اس کو کر سکنا سجاوٹ اس کے تو بیوز یہ ہمارا جو ہے سوئیوں فروٹ ڈیزرٹ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے کورنرز پر ہم یہ چوپلٹ کے پیسز ہیں یہ چوپلٹ پیسز ہم کورنر پر رکھ دیں گے چاروں کورنر پر یہ پیسز آ جائیں گے اور ساتھ ہی اس کے ان کے درمیان تھوڑی تھوڑی سی کریم جو ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے یہ کریم اس طرح سے ہم نے یہ ڈال دیا ہے یہ اس کے اب یہ کریم کے اوپر زافران جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے تو بیوز یہ ڈیزرٹ تیار ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے کمنٹ سے آگا کرتے رہیے گا اب ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا گھر والوں کا رشتہوں کا عید کر کے لوگوں کا سب کا خیال رکھے گا اور آپ کے گھر میں کوئی بزول گھو تو ان کو عزت احترام دیں اللہ تعالی آپ کے کھانوں میں برکت دے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کی دعاوں کے طالب رہیں گے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ و ناصر